تحقیق دل دانی ممصر مغیع ازرائیل گرفت دل ہیچ نادانی رہاو زن پی سر پی در بیرادی را کسے نیست دست گیر آخر بیفتم کسے ندارد چونش ود تکبیر شغ روز گشتم در ہوا کر دے موبدی خیال گاہین نیکی کار کردم ممئی چنی احوال بدبخت ہم چون بخیل غافل بے نظر بے باک نانک بگو ید جنترہ تیرے چاکران پا خاک حاضری یہ حضورِ بالا تر صاحبِ زمین و زمان صاحبِ مقین و مقام صاحبِ جسم و جام میرے آقا میرے مولا میرے ہادی میرے رہبر نورم علی نور تانو تانو ست ست صاحب شری گرو گرن صاحب جی مہراج جی دی بارگاہ آلیا پاک سارے سارے نے گرمنتر جاپنا ہے میں سونے سونے اپیدت دیاں شردہ دیاں لفظان دیاں اوہ پھر نشاور کرنے لگیاں پیش کرنے لگیاں تُسی بھی جے اگر وائی گرو بولو گے تچنگا رہو گا پاک باون پویتر سچی پاکیدہ کرپالو دیالو عظمت والی رحمت والی برکت والی اچھی اچھی سچی سچی پیاری پیاری جگتوں نیاری نگی نگی مٹھی مٹھی مبارگاہ اولیاج خواب سار غلام حیدر قادری عبدی حاضرین اپنی صادت مندی تلق شاہین خوشنصیبی سمجھ دائیں گرس خبیر غلام حیدر قادری دا سلام گرو جی کا خالصہ وائی گرو جی کی فتح تلنگ مہنلا پہلا انگ ساتھ سو اکی آپ جی دے سم مکھ میں پڑے آئے ہون اسٹوری وہی چلنی ہے تانو چمکور گڑی بھی لے کے جاوانگا تے سووے دی کچھری بھی لے کے جاوانگا میں تھوں پہلا ساڑھے پیارے عزیز آپ جنوں قویس لی راہی نحال کر رہے ہیں سن ادھے بچے جڑے طریقہ ہے ایک نظم دا ہندہ ہے ایک نشدہ ہندہ ہے یعنی ایک صاحب جڑے وہ روایت بیان کر دے اصاکے بیان کر دے دنجھے اس بڑے ساکے نوں نظمہ کے ہڑا جتا ہے وہ پیش کر دے وہ سونا طریقہ ہے تے ہر شخص دا اندازے ویاں وکرہ رہے ہیں ہن کو جی شیرہ دینا میں شروعات کر دا ہاں بدھ کا دا پھر بعد مدد کے مگر روشن ہوا نور ابراہیم سے آزر کا گھر روشن ہوا پھر اٹھیں آخر صدا توحید کی پنجاب سے ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے شد گروہ سورت پنچے لگا میں یہ سمجھیں گا کہ جہاگر آپ جی نے میری گلنوں دل دیکھنا دینا سن لی تے میں نے بہت توڑی تے مان ہوگا میں توڑی لی دعا ماں کروں گا گروہ سارجی دی چرنا چرداز بھی کروں گا بساری سنگندے جننے بھی ایک جائز راہ دے ہان سچے پادشاہ کو پورے فرماؤں تے بس میں تھوڑی توجہ چھونا ایس کر کے تسی میرے آیادہ مان رکھ لیو شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال صاحب شریف گروہ دیو کی مہراج انہیں بارے کلی آتے ہیں محمد اقبال بھانگے درام اُدھے نے صفحہ نمبر پیچ نمبر انگ نمبر دو سو چالیاں دیتے ایک اُنہ نے نظم لکھی ہے جیدہ نہ ہوئے نانک اُدھے آخری دو شیر آپ جیدی سماتا ہوں دے حوالے میں کیتے ہیں ہونہ پا آجائیے کہ صاحب شریف گروہ دیو جی مہراج جیڑے کے اس سکھ ترندے بانین ہے اُدھے تولد ہو رہے نے انہ دی آمد ہو رہی ہے پرائی پویدی تلوڑی جیڑے کے جیڑا کے اجدہ ننکانہ صاحب ہے انہ دی آمد تو پہلے جیڑے رائے براغ محمد پڑھتی ہے رائے راج پوت مسلمان جیڑے ہوئے نے انہ دیکھ کے رائے لگتا ہے ہونہ میرے سچے پادشاہ دی جیڑی سرائی ہے اوہ رائے عزیز اللہ خام پڑے ہے جیڑے کے رائے کلنا دے پترسان میری ننہ بارہ ٹیلی فون دیکھر ہم دی رہے دی گیا جس ویلسائی دی آمد ہوئی جناب یالہ انہوں رات بشارت ہوئی بشارت الہی سنکیت اوہ سنکیت کی سی کہ بابا کالو مہتا صاحب جی دیکھ کر ایک نور کا دریہ مگدائی آچیتے رہے گا سربسا جی باری سروبر اکل سنگت اکل پنگت اکل ذات نپات اونچ ننیم میں اتنا دے پغمبر بھی گل کرنے گیا تے پھر چاہم گا کہ آپ جی دی جی سورتے ہو میرے نال جڑی رہت چنکی ہے چنکہ ایک ایک گل پاڑی سمجھ ہونی چاہی دیا تے سجنوں اوہنا نو بشارت ہوئی ہے سنکیت ہویا ہے کہ بابا کالو مہتا جی دیکھ کر اوہ نور دا دریہ بگدائی تے اوہ جڑا نور دا دریہ اے اوہ کل جہان نو ساری دنیا نو نور نال سہراب کردائی پانی دا نہیں سی نور دا سی کہہ دا سی نور دا اور رائے بلار محمد پٹی اس دریہ دے چھر لے جا رہے انہوں نے آپ دی بیگم کلوں اپنا خواب بیان کیتا ہے وہ عالمہ سی فاضلہ سی انہوں نے کہا کہ تبیر کی بندی ہے انہوں نے کہا کہ جڑا پین تربتہ دے پکھوں اے بچہ اس جہان دیتے ہونا ہے اے صدارم نہیں آسادارم ہونا ہے اے نور ہونا ہے انہیں ساری دنیا دا ہنیرا چک دینا ہے جو ہنیرا کیوں جہانیرا سی سی رکھ آج بہت گہرا گیا تیر میر دا ذات پات دا وکار دا تھگیاں دا چوریاں دا جاریاں دا اے نیسی اگر چیتے رہی چاہی دیا رائے بلار صاحب انہیں آشک ہوئی نے صاحب شریف گرنانک دیو جی مہارات جی دے ایک شاید نے تے پچھو جوری تو جا پچھو سنیار کھول جا اگر پچھنا سمجھنا گرنانک صاحب انہوں تے پچھو بی بی نان کی تو جا پچھو رائے بلار کھول اے جڑا سانجا پیغمبر او دوں صرف دو ترم نے وڈی تعداد بچ دو نانو جوڑ دا ہویا آیا سکھ توڑ پسند نہیں اور جڑا توڑ دا وہ سکھ نہیں ہے دا مطلب یہ ہے کہ جنہوں اے نا پیار کیتا اے نا پیار کیتا انہ کھولے پندرہ سو مربع بی زمین دے مالک سنگ ساڑھے سات سو مربع بی زمین صاحب شریع گرنانک دیو جی مہراج جی دے ارپن کیتی نظر کیتی پیٹ کیتی کنہ پیار زمین ایک ادنا دی چیز ہے کہ ساڑھے پنجاب جی تو مڈر ہو جان جنہیں بٹ لئی اور کوئی چھڑا نہیں ہے ادھی بھی اپنی اولاد ہیں اور او جڑا رائے پوئی تلوان دی یہ جڑی ادھے پرداد دے ستنا بھائی گروہ دی آباد ہلکی جی آئی ہے میں کل تڑ کے پرسو شامل زفر نام صاحب سنا مان اے کینے سیکھ میں سنا میں انہوں کہا نہیں ترتیب بگڑ جانی پہلے پہلا ہونا چاہی دا پھر پتا لگنا چاہی دا کہ پہلے تو دوجہ دوجہ تو تی جاتی یہ چوتھا چوتھے تو پنجبہ پنجبہ کمہ کر کے سکھی دا سلسلہ چلے آئے تکیمہ کر کے گروہ صاحب آمد ہوئی ہے تکیری چیز ہے ساڑھے کول آج میں ڈھنکے دی چوٹے آپ سکھ بھی کہنا مسلمان بھی کہنا میرے ویڈیوز تسی سن سکھ دے دنیا پر دے مسلمان میں نو فون کر دے ستا دے رہے پر کسی دے انہی ہمت نہیں ہوئی کہ میرے کلک دے جواب بھی چکران اور حدیث دے حوالے دے کے وہ کچھ خلاصہ کر دے کیونکہ انہوں نے پتہ سی اگلا تیرا پیو ایک گل کہے گا انہیں ستر دس نہیں گال کڑنی نہیں ڈرنا ڈرون نہیں کیونکہ ڈردے اون جڑے موت تو ڈردے ہیں جڑا موت تو نہیں ڈردہ اور ڈردے ہی نہیں اور دودھے دو شیر تا جیس مہتان کے والے زندگی سے بڑی کوئی سزا ہی نہیں اور کیا جرم ہے کچھ بتا ہی نہیں زندگی موت تیری منزل ہی کوئی اور راستہ ہی نہیں جد موت ہونی ہے پہلا ساڈے سی سیکر صاحب ماشاء اللہ انہیں بھد ہدی اگل کہی بانی دا فرمان دیتا کہ پہلا مرن قبول جیون کی شد آس ہو سب نا کی رہن کا تو آو ہمارے پاس وہ سونے موت ڈرندی چیز نہیں ہے بلکہ موت چیتر ڈرندی چیز ہے انہوں یاد کرو رائے بلار صاحب دیگل چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ صاحب شریف گرننگ دیو مہاراج وہ ساری کائنات ایک نور دریا بگ رہے آئے دریا جڑا جہاں تر کر دا ہر ایک نور تی پرکاست تی روشنی سارا تی دے رہے تی سجنو صاحب شریف گرننگ صاحب جی مہاراج اینا چودہ سو تی انگان اپنا کی کہنے پرگڑ گروہ کی دے پیغمبر دی کیرتی اور صاحب دا فرمان اور سکھ دا ایمان بلو جی سپنا میرے ویر میرے پرا تی ہت بن ایمان ایک پاس آکے بھائی جاؤ ساڑی تا آپ چی ایمان کھڑ کے لوگ جو گاؤمن والی ہوں دی ہیں وہ دوں کھڑے ہوں دے گروہ بلو کھڑے نہیں ہوں دے سجنو رائے بلار صاحب سنو 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 گفت آلن بگوش جانے بشنو گفت آلن بگوش جانے بشنو در نمائند بگفت نے کردار است آلمان دی گل نو دل دے کند نال سنو اے نو ایکو کہ انا در کردار کے ہو جائے کہ قادری نے ہری بن رکھی ہے ایو ایکو جڑی گل نو کہہ رہے کردار او دا نہیں کردار وڈی سرکار دائے وڈی دربار دائے سجنو صاحب شری گرنان دی مہاراج دی آمد ہو گئی تے آمد ہوئی ہے سناتن پروار تے بشارت ہوئی ہے مسلم پروار آمد کدر تے بشارت کدر یعنی جوڑ دیتا سارے آنو پھر کیا پیسہ گرداز جنہ ظاہر پیر جنہ جنہ نے چار اداسیاں کیتی ہیں بہت لمح سفر کیتا میں سوا گھنٹے چھٹی کرنگا بہت ٹائم نہیں لے رہا صاحب شریف گرنان دیو جی مہاراج یہ جہان ہوتے آئے اور جنہ بھی روایت لوکہ نے کڑھی آس جس طرم چے بھی سن انہ سارے دا کھنڈن کیتا سنا تنیاد کھنڈن کیتا جنہ دا کھنڈن کیتا مسلمان دے وچ نماز پڑھنا کڑھے چیدے ہو جانا صورت کسی اور پاس تری جا رہی ہے او دا کھنڈن کیتا ایک تھوس روحانیت والا پیغام جڑا ساری دنیا جھوڑ دا سی ہو لے کے آئے کئی سارے مسلمان بھیر او کہندے نہیں کہ صاحب شریک اور نانک دیو جی مہاراج اونا فارسی جڑی ہے گیا او مول کی خطف دین نے پڑھا ہیا تے کئی سارے جڑے سناتنی بھیر نے او کہندے نہیں کہ اونا فلا فلا شاستری نے پرشتب نے او پڑھا یہ سنسکر گروہ نہیں ایس کر کہ گیا نا پائی صاحب گرداز جی نے دکھ ست گر نانک پر گٹی مٹی تو جگ چانن ہوا اے ہی وہ گروہ ہے ہون جس مول بھی خطف دین صاحب کو لے سچ پاس چان جائے گیا کہندے علیف کہندے اے دس استاد نہیں کیا کہندے اے دس فازل صاحب عالم صاحب انہا فازل عالم جن HER عربي عالم کیا اللہ جڑا سنسکردہ ودوان ہے اس نے شاستری آکھیں جاندہ ہے جڑا گرمکھیدہ ودوان ہے اس نے گیانی آکھیں جاندہ ہے جنہاں بہت ساری ودفتہ حاصل کتی ہے اس نے ویدان آچار دیئے آکھیں جاندہ ہے کہنے عالم صاحب اے دسوک کے علف اے دا مطلب کی ہے کہنے اللہ کہنے ٹھیک ہے مدودیہ کرلا ہے پھر کہنے با کہنے بس کڑیا میں اللہ تو بنا کوئی چیز سمجھنے ہی نہیں چوندہ پھر صاحب نے اے جڑا لفظ میں اچارن کیتا ہے آپ جیدی سماتاں دے حوالے کیتا ہے اے پڑھنا شروع کیتا مولوی صاحب سن رہ گئے اے نہ تو قرآن دے وچ ہے نہ حدیث دے وچ ہے اے دی جڑے لفظان دی پکڑے اے ایک بانی ہے ایک اوپ دیش ہے ایک سندیش ہے ہو نہ ہو اے کوئی نہ کوئی پیغمبر ہے جڑا ایک پیغام لے کے جہان میں آیا ہے ستنام کہنے دے یار اقل مندرہ اشارہ کافیہ است اے اکھیں جاندہ فارسی چھے عربی کہنے دے نا العاقلو فی تکفیح اشارہ اور ساڑے پنجابی کہنے دے نا آہا سمجھنے لیتا ہے یاری ساڑے کافیہ ہوتا ہے ہے کہ نہیں جناب اعلیٰ وہ سمجھ گئے تو صاحب نے جڑائے اچارن کیتا ہے ادھا ارث کرنگا اور اس تو کہانی نوں کتوں تو کتھے تک لائکے جاونگا اور کتوں دشمیش پتا دیا آمد ہوندی ہے تو کون کی ہے توڑیاں سماتا دے حوالے کر کے میں پھر توڑے کولوں میرے ٹیم کا حجب اچھے ہویا ہے یاری میں کدھے ٹیم نہیں دیکھیا بڑے جڑے انٹرنیشنل سٹیج ہوندے ہیں جد کوئی منوں کہنا ہے کہ قادر صاحب جی پیچھے اٹھو میں کہا بھائی دادہ کیا ہے نہیں ہٹ دے میں جو رہا ہوں تو سی سن لو جدو تک سامو مزا ہوندہ رہے سنان چھے تگل پکی ہے کہ مالک آپ حاضر ہو کے سن رہے ہیں جد ساڑی روح ہٹ گئی تو سنان دے کوئی مزا نہیں میں تو اڈا نہیں دیکھنا کیونکہ امرت بانی ہر ہر تیری سنسن ہوئے پرم گت میری سارے آنگی گت برابر نہیں ہے کوئی پہلے دن آیا انہوں اگلی گل کی سمجھاؤ گی یعنی ایتھے پتا لگ جاندہ ہے کڑا کچھا ہے کڑا پکا ہے کڑا سننا چندہ ہے انہیں کس طرح کر کے ہوتا دماغ ہے تیسے جنو یک ارض گفتم پیش تو درگوش کن کرتار کن عربیدہ لفظ ہے کرتار سنسکرط دائبہ کی سارے فارسی دیں یک فارسی دا ارث ہوگا ایک ارض عربیدہ ارث ہوگا بینٹی گفتم فارسی دا ارث ہوگا میں کردہ ہاں ام میں کردہ ہاں اے گروانی تی گہرائی ایسا جنج اگر سمجھ آگے تو سمجھ لیں کوئی شخص بھی انہوں پڑھ دا ہے جد گفتم کہندہ ہے ہر شخص بلو ہو جاندہ ہے میں کردہ ہاں میں کردہ ہاں میں کردہ ہاں اے واحد حاضر دا سیغا ہے بدوانی تی گل سمجھ آئیے یک ارض گفتم میں ایک بینٹی کردہ ہاں پیش تو آپ جی دے سمک درگوش آپ جی سن لو کن پروان ہو جا کرتار اے سارے جہان دے داتی حقہ حقہ عربی دا لفظ ہے کبیر عربی دا لفظ ہے کریم عربی دا لفظ ہے بے فارسی دا لفظ ہے عائب عربی دا لفظ ہے پروردگار فارسی دا اکھر ہے فارسی دا لفظ ہے اور میں کہتے ہیں جل لکھے چلنے ہیں ذرا اس نے سنیا دنیا جی سب تا قیمت شائع کے لیے ہیں جانکاری اور اتنے تاڑی پیسی نہیں لگ رہے ہیں بس سرون کرنا بیٹھے رہنا ہے حقہ سچا کبیر وڈا کریم کرپالو بے عائب جڑا خطا نہیں کر سکدا پروردگار جڑا کل جہان دا پارنہار ہے اکال پرک پرماما دنیا عربی دا لفظ ہے مقام عربی دا لفظ ہے فانی عربی دا لفظ ہے دنیا ارثات ایس انسار مقام ایتھا فانی ناسوان مٹن والا اور کل نوج وانجڑی میں لائن گئے اور میں نوچہا چڑ گیا کیونکہ شائعر مشرق فرماؤ دے نا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں عقاب کہندے ہیں بازنوں تے ساڑا بازنوں رشتہ ہے ہے کہ کی نہیں بازن والے تاجن والے سازن والے شرونس دانی اور ساڑا ہی او ہے جڑا جہان دے بے چپے مسل دے بے مسال دے میں کہلا ابھی ہنگا لبنگی بچے نے وچار کی تے میں بھی انہوں نے خود گلنہ ماری ہاں لوگ کی کہلے قادر صاحب تسیل سو کیوں نہیں رہے میں کہا اے سا اللہ تے بندے آدھے وچے تنفرت دی اگ جڑی ہے اس لگ دی پہی ہے بینوں کی میں نیدہ ہو لیا میں تیچانا کہ اگ جڑی ہے اگ ٹھنڈی ہو لی چاہی دیا دنیا سنو بھئی آنب جو سنگھ دنیا اسنسار مقام اے تھا فانی اے سارا ناشوان ہیں کل بڑا سونا سی کہ پرماتمہ ہے کہ نہیں میں کہ ہے ہی پرماتمہ باقی تو کچھ ہے ہی نہیں دنیا مقام فانی تحبیق عربی دلعفظ ہے دلدانی فارسی دلعفظ ہے تحقیق انکواری خوج بچار دلدانی دلوالے دلوالے کون ہے جڑے ہٹتے موڈر شیر بنا لے دیں وہ دلوالے نہیں ہیں دلوالے وہ ہیں جنہیں وقت پا دیتا او دلوالے اپا اکڑی دلوالے ہیں یار انہیں دیا شہادتان دا او جڑا کچھ کچھ صدقہ ہے اس نوں اپا کھانا گیا سچی گل ہے بھئی دیکھو برا نامنے ہو ہے نا ہاں تحقیق دلدانی مم فارسی دلوالے ہیں سر فارسی دلوالے ہیں مووے فارسی دلوالے ہیں ازرائیل اے اسلام دے بچے ملک الموت فرشتے دے نو ہے ازرائیل جڑا روحاں قبض کردہ ہے گرفت فارسی دلوالے ہیں ارثات مم میرے سر متھا مووے میرے جڑے متھے دے بالا ہے او موت دی گرفت چھانا او دی پکڑ چھانا مم سر مووے ازرائیل گرفت دل ہی چنادانی دلوی فارسی دا ہے اے دا میں ستر باری ارث کیتا ہے پتا کیوں کیتا ہے کہ جڑی آنوالی جنریشن ہے او دیچے کھوٹ پیدا ہو گئی ہے معاف کریں اے ساڑے بزرگ ہے استادی شکردی کر کے راضی نہیں ویڈیو چوری کر کے راضی ہے اے بہت وردی ایک کمیہ ہے جس بندے نے اپنا استاد نہیں منایا او دی بدقاد وچ برکت آئی نہیں ساگی تو دیچے کیا ہوگا نا کسی استاد کو آج کل آج کل جڑا اگے استاد شکردی والی روایت بند او دی جاری ہے کی نہیں تسی بھیگ دے ہونے ہو ایس کر کے میں کہنا آنکے پکے پکے سدیا کرو اونا دے داڑے ہیں نا داڑے دے سامدالی پکا لگ جاندہ ہے بھی یہ پکایا کچھا تے دل ہی چنادانی آئے آئے رہے تیرا دل کہ ہو جائے تن پتا ہے کہ دنیا فانی ناسوانے انہیں رہنا نہیں پھر بھی ایدھے بھی تیسے رجیہ ہویا شایر مشرق نے پھر کہا قدم سووے مرقد مرقد کے اندھے قبر نظر سووے دنیا یعنی نگاہ دنیا والے تے پیر قبر چھو کینے لطان قبر چھو اور سر جڑا ہے دنیا دل دانی جتا دا تو شخص ہے اتنو پتا لگ گیا تحقیق ہو گئی انکواری ہو گئی دنیا ناسوان ہے پھر دنیا دا پیار نہیں ہونا چاہیدہ ہے چیوی پادشاہی نے کہا سجنوں مایہ گزران ہے استری ایمان ہے پتر نشان ہے انہیں کچھ فرامین ساڑھے سامنے سکھی دے ساڑھے بادشاہ ہم نے دے تے جیدہ کوئی جواب نہیں انہیں پا آگے چلئے زن ایتھے ارث ہوگا کروالی زن دا مطلب تھے استری ہے پر اے جڑا توفک چل رہا ہے نا موضوع وشاہ او دے حساب نال زن تیری کروالی پسر تیرا پتر پدر تیرا پیو برادر تیرے پراہ کسے نیست کوئی بھی نہیں دستگیر سارے سارے اکھر جڑے نے فارسی دیا عورت کام نہیں ہونی پتر کام نہیں ہونی پیو کام نہیں ہونی پراہ کام نہیں ہونے کدھو نہیں ہونے جدہ ارائیل نے آکے پھڑ لیا تو کون بچاؤں گا آگے بیٹا جنا پہنے موت چیتے رکھو جے اگر زندگی پونے ہون کیونکہ موت چیتے رکھے انسان دا جڑا ضمیر ہے وہ جابرک ہو جاندہ ہے میں دانوں داستان میں کٹو کٹو جتھے جتھے بھی بلڈ چی میں نوست دیا پینتیس سو دیوانا چی حاضری پر ہی ہے بارہ سونا دے بچ کی تسی سمجھ دے ہوں کہ اورنگ ریت دیا تجیاں اڑا دینیا اور چنگے چنگے بکارانو چیلنج کر دینا اور اس پروار تو ہونا جڑا پروار کے اسلام دے نال ریلیٹڈ ہے تے اے جا اگر موت دا ڈر ہندہ تے کم ہو سکدہ سی کہ دے نہیں اے نہیں ہو سکدہ سی ایس کر کے میں یہ نا موت کی اس ہڑے لئے کھیڑے کسی ہو نو زن پسر پدر برا دینا کسی نیس دستگیر جد آگیا اسرائیل نے پڑ لیا تیرے پراہ نہیں چھڑا سکدہ تیرے پیو نہیں چھڑا سکدہ تیرے پتر نہیں چھڑا سکدہ تیرے پراہ نہیں چھڑا سکدہ انتو جانے ہی پہنا ہے زن پسر پدر برا دینا کسی نیس دستگیر آخر بے افتم کسی ندارک چون شود تکبیر آخر عربی دا لفظ ہے بے افتم فارسی دا لفظ ہے کسی ندارک فارسی دا لفظ ہے چون شود فارسی دا لفظ ہے تکبیر عربی دا تکبیر کیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دا مطلب کیا اللہ سارے نال و بڑا ہے تیرے پانی دے بھی چیزی تاہی ایسا ہی میرا ایک ہے اور بڑا ہے اور بے آئے پہ کہ تیرے رشتے جنل تو رشتے کہندہ ہے جا تے چتا تک رہ گئے یا قبر تک رہ گئے اس تو بعد جڑا تا انتو اکھٹا کیتا سی نا او دی پھر ونڈی کی میں پہندی آئے تھا کہ جڑا کپڑا لیڑا ہے گردوارے دے پاٹی ساب دا ہے جڑا منجا ہے کسی غریب دا ہے جڑا سونا تے تانت زمین ہے اوہ تیرے پتنا دیا ہے اوہے ہوئے ہوئے تو اپنے آستین دوچہ ساب پالی پھر دا ہے جنل تو افدے 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 کہندہ ہے اوہ تیرے ہینی گئے ایک قدم پتہ لگ دے ہیں جب اسرائیل سرکتے آخر دے پھر بندہ کر کے دیکھ دیکھ کے پھر اکھاں پھیر دے کہندہ ہائے ہوئے ربا ایٹی ہو گیا سارا کچھ بھائے ڈیٹا ہوں دو سامنے آج اندر اگر کہہ گیا شب روز گشتم درحبہ کر دائم بدی خیال بہت تنگ دے نال میں تو ان لیکے چل رہے ہیں کیونکہ میں نے رولا پانا ہوں دا پرسوں تو انہوں رولا پا کے دکھا مانگا پھر دیکھئے ہو تسی اچھک دینے ہیں فٹے اور جنہیں بھی جیکار ہیں کچھیں مارو گئے نا پھر تو انسار ان توکنا ہے پر پہلے ایتھے آجاؤ انہوں سمجھ لو اے کتھے گل چل رہی ہے کیونکہ انسان جڑا ہے گا او دا کلام ہو دی پہچان ہوندائے صاحب شریف گرنانک دیو جی مہاراج جی دی میں پہچان کران لگ گیا تھا نو انہوں دے کلام دے نال انہوں دی بانی دے نال انہوں دے اوپدیش دے نال میرا اپنا طریقہ ہے شب رات روز دن گشتم نسنا پجنا دوڑنا در ہوا ہوا باندھا اے سارے فارسی دے لفظ ہے کردائم کرنا کیرتی بدی خیال اے دونو عربی دے لفظ ہے اے نہیں کردہ کیے تو دن رات نسدہ ہے پجدہ ہے کردہ ہے اے کے پاپ دی کمائی کماؤدہ ہے پاپ کماؤدہ رہندہ ہے تیرا نسنا پجنا اسی بھی آئے نا انہی دور آئے نہیں آئے نہیں ہم دیکھنا ہے کہ اپنا کیوں آئے اور کیوں سانو سا دیا گیا بچے انہی دور سانو لائن گئے اور کیوں لائکے آئے اے جاگر اے دا دا نسنا پجنا ہوندہ ہے تو یہ مالک دے لیکھے لکھے جاندہ ہے جو اگر ٹھکی مارن نہیں پجدہ ہے رشوت لہن نہیں پجدہ ہے کسی نقصان پہنچان نہیں پجدہ ہے تو پھر وہ بدی ہے نا برائی ہے نا باب دی بانی سنان لگ گیا کردہ ہے ہم بدی خیال گاہے نہ نیکی کار کردم گاہے فارسی دا لفظ ہے نیکی فارسی دا لفظ ہے کار فارسی دا لفظ ہے کردم فارسی دا لفظ ہے گاہے نہ نیکی کار کردم مم فارسی دا لفظ ہے ای فارسی دا لفظ ہے خیال عربی دا لفظ ہے ارث ہوگا کدھے نیکی نہیں کیتی میں یہ دا ارث میں صحیح کر رہا ہوں جہ اگر میں یہ کہاں کہ تسی کدھے نیکی نہیں کیتی تو ارث بدل جانا ہے اور بانی دا ارث بدلنا سب تو بڑا پاپ ہے نہیں کیتا ممئی چنی احوال جنہیں گناہ میں اپنے خاتے سے لکھے آ میرے اپنے چنے ہوئے میرے اپنے گناہ ہن میرے اپنے خاتے آن میرے اوہ جی میں داستے سی انہیں دی عمر بہت بڑی ہے سن سنتہ جس تو پہلے وہ جوان سی ہے اور کہہ دے وہ گالو سنکا میں کہاں جو سو اور کہہ دے جد میں بچون ویلے اے کر کے لٹے اپے ایسی تشیروانی پتھان انہیں آ ایک آ گیا بزرگ ہونا دا وہ پختون بول داستا انہیں ہاتھ مڑھ کے اٹھایا وہ بھی بزر بیسی اس نے کہاں میں تنہوں پنجابی دست دل دا آگاہ لسن دو گلنا میری آنچے تے رکھیں نیکی پہمے کنے ہی سریری کشت دے بدلے مل دی ہے انہوں شڑینا کیونکہ کشت ریشت کرن تو بعد وہ تکلیف جڑی ہے جی یا وہ درد پلا دینا ہے نیکی تیرے خاتش رہ جگی اور کنہ ہی سوادشت پاپ کیوں نہ ہو گئے وہ کہے کرے نا کیونکہ او جڑا سواد ہے او تو نے پلا دینا ہے جڑا پاپ ہے وہ تیرے خاتش رہ جگا مم این چنی احوال گاہننے کی کار کردم مم این چنی احوال بدبخت ہم چون بخیر غافل بے نظر بے با بدبخت نپاگا فارسی دلفظ ہے ہم چون میں تو بہت نپاگا ہاں بخیر عربی دلفظ ہے کنجوس کنجوس بھئی دمڑی پامے چمڑی پامے جاوے پر دمڑی نہیں جانی چاہی دیا ہے غافل عربی دلفظ ہے لا پروہ او قادر نو پچانڈا ہے تو قدرت دنال پچانو قدرت نو جاننا ہے تو فطرت دنال جانو یونب جو سنگھ کل اہی گلد سی دینا غافل عربی دلفظ ہے بے نظر انہ ہے انہ انہ ہے غافل لا پروہ بے فارسی دلفظ ہے نظر عربی دلفظ ہے بے باق اے فارسی دلفظ ہے یعنی تو بہت بہت پڑیان پڑیان ماردہ ہے تو اسی ٹھہرے بابے ساڑھے کول آکے بہت سارے لوگ بہت پڑیان ماردہ ہیں تو میں حسدہ ہوں نہ ہوں ہوں بیٹھ کے میں کہ بھائی انہوں سنان لگے وہ جو برسہ پہلے گندہ بھی ہو گیا گوڑا بھی ہو گیا انہ بھی ہو گیا تو اسی سناؤ میں سننگا ضرور کیونکہ لائف پارٹ ہے کسی دل سننا پر میں اوہ دیتے توجہ نہیں دے رہا میرے اندر تو پتہ نہیں کی کچھ گجدار اندر چوبی کڑی جد میری نہیں سن سکتے میں تاڑی کی سننی ہے یعنی اوہ غافلہ ہے اوہ بے نظر ہے جڑا قدرت مود ہے کہ اپنے قادر مود نہیں پہچاندہ اوہ جڑا کنجوس ہے وہ ربی بارگاہ جو منظور نہیں ایک اسلام دے اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اقوال آپ جب سامنے رکھ دا اوہ کہہ دے اسی کنجوس نہیں نہ کنجوس ساڑھے چون نہ اسی جہنم دے نزدیک اور نہ کنجوس جنت دے نزدیک ایس کر کے دانی ہونا چاہیدہ ہے سچے پاشا فرمو دے ہیں کہ تسی دان کرو روزی دے بچ برکت ہونی ہے ساڑھا سکھی دا وصول ہے نام جپو کرت کرو اور بند کے شکو ہے گا گا جی ستنام انہا جو میں انتا ہوں لے کے چلنگا دشمیش پتاتے اے لاشت والی پنگتی دارت کر کے نانک بگوید جنترا بگوید فارسی دے لفظ ہے جن ہندی چھ آیا ہے دیو ناغری چھ پر آیا ہے سنسکرت جنترا جن نانک تیرا جی ہے تکیدہ جی ہے نانک فرمیشن بینتی ہے تیرے چاکران پا خاک جڑے تیرے چاکران انہ دی چرنہ دی تو گھوڑے ہیں ہونے نانک نوں کے لی پہشا دا تسی ارث کرو گے اور کی کہو گے سائید چری قرنانک دیو جی مہارات جی دا جے دنام کرن ہویا تیجناگ لے سن او دو اردو دا گھٹن نہیں ہویا سی دیو ناغری دا گھٹن نہیں ہویا سی اردو اور یہ دیو ناغری اے بادیاں چیزہ ہیں او دو ایسے تک کے جسموں اپا آج دی گھروخی ماندے ہو او گھروخی دے دو کارنیں ایک تہے ایک تہے کے اپا گروانی نوں گھروخی چیدنے دا مطلب ہے کہ وہے گرودے مختوں اچھاری ہوئی تیج دو جا آپا کہنے ہاں کہ پنجابی تا دو جا روپ ہے او گل کیوں کہ بہت لمحہ میٹھ رہا جنہی سمجھا مانگا ہن نانک یعنی اوہ سویلے نانک دا جتنا ہوں رکھیا گیا تے اینا دیکھ کالو مہتہ جی کہنے لگے پندے جی نو ہرداز جی نو ہجی ہرداز جی کہنے ہاں نانک کیڑی پاشا دا ہے عربی دا ہے فارسی دا ہے سنسکر دا ہے کیڑی دا ہے کہنے ہی یار کہنے ہی یار آنکھی مطلب یعنی عرفی دا نہیں ہے فارسی دا نہیں ہے پہلے جڑے جوچ سی ہندے سی اوہ بڑے پکے ہندے سی انہیں نے کہا جد میں گنیت کردہ ہاں اور اکھر چندہ ہاں تے چار اکھر آنڈے ہاں اور جد میں انہیں دی جگت کردہ ہاں تے جگت بندی نانک ہندے فور پائی صاحب پائی نندلال جی جنہوں میں کہنا ہاں کہ عالمِ وے مصار فاضلِ ماتمال شاستریے بے مثال پائی صاحب پائی نندلال اور جد میں پرچار کن لگیا میں زفر راوہ سنایا تو لوگ کہنے اے نا جی مدلٹ ہوں گے مدلٹ ہوں گے آئے میں کہی یار اے کیوں کریں جانے ہاں میں کڑا جا کے غزلیچ پیدا ہویا جیڑے پنجاز پیدا ہویا ہے اوہ دی مدلٹ ہوں کی میں ہو سکتی ہے پتہ نہیں جیڑی گلنوں لوگ اپنے خیاس آرائیاں کر دے اوہ پرہابو اے سب اوہ دی کرپا ہے اوہ صاحب سمرت تھے چاہے تو گھنگی تو ارتکرال ہے میں تو پھر بھی بول دا انسانا کرپا دی کرنا ہے نانک ہم پائی صاحب پائی نندلال جی سنکیت ارتکرن لگیا ہے تو ساریہ سنکدان سنان لگیا بھی ہونے ہیں اب بی بیو گال سنو توانون لالا دا واسطہ ہی توسی پانج منٹ اے ارت سن لو توٹیاں ساریاں مرادہ پوریاں ہو جانگیاں جی اگر مو لے کے آو گے تو سونی ملے گی بدیاں ملے گی منڈا باہر توڑنا ہے تھاں چلا جاؤ گا کھڑییں کھڑی آن دیا منڈا منڈا ہے تو منڈا مل جانا ہے کیونکہ اے در سمرت در ہے پر اے ہونے چوڑ آ رہا ہے اے نو سن لے بدیاں رہو گے کیا نہ ہی کر تیرے ات سارا کچھ ہے پر منڈا آنڈا ہو گئے جنہوں منڈا نہیں ہوں دا انہوں لتر پہن دے نے جا اگر کوئی کسی جٹ دے کرے منڈا گیا بابا وہ کہنے لگیا بی بی کہن دی میں آٹا گن دیا بابا جی ہونے ہی پھانا وہ کہن دا نہیں تو کیوں ہمیں کھان پھان دکھ کری جاننی ہے پہلا میں ہوں مٹھی آٹا پا جا وہ کہن دی کھڑ جا پھر وہ آئی لتر لے کے یعنی منڈا نہیں ہوں دا جس دن منڈے بن کے منڈو گے اس گھر تو خالی نہیں ملنا چولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں اور میں نانک دے اور سکرن لگ گیا میرے اپنے کی تے ہوئی نہیں پائیسہ پائینا اندلال جی دے میرا از اچھ کوئی کمال نہیں میں تو انہوں سنان لگ گیا تے اوڈی چھ تھوڑا یا تھوڑا توڑا جیناتی آنے اس میں میں لے کے ہوں گا کہہ رہے ہیں جناب سنو دو نون بنا میں تاکس نون علی زبرنہ نون کا زبرنک نانک اتا لکھا جاگا دو نون بنا میں تاکس اے ایسا اپسری گرنانک دیو جی مہارات سچے پادشاہ آپ جی دے نام بیچے جڑے دو نون ہن وہ کوئی اشارہ کر دینے کوئی سنکیت دین دینے کچھ دس دین ہے کی دس دین ہے کہہ دے اول نون نغیم جڑا پہلا نون ہے وہ اشارہ کردہ ہے کہ آپ جی نامتان دے داتے ہو نامتان دین والے داتان دین والے مایہ دین والے کارتین والے پتر دین والے تیہا دین والے عزت دین والے کون صاحب شریف گرنانک دیو جی مہارات جاگر تسی اہدنی اپنا وشواس رکھ دے ہوں جیسے پائی سا پائی نندلالجیدہ تے آف دا ہما پروسکنا آواز تو آئی نہیں جد میری سنو گے تو میں بھی اگر او دوں پھولنگا جد میں نوباز ہو گا اول نون نعیم نامتان دین والے صاحب شریف گرنانک دیو جی مہارات آئی کڑیو سنیا تسی پتر ہو سنیا کی نہیں میں تسی کہوں گے کوئی گڑی ماہی بیٹری ہوگی کہنی لائے بابی دیو مر بینر کٹے میں نکتی کہیں جاندہ میں کہاک ایک درویشنل لکھے آئے کہ بزرگی باعل مست نابا بسال یعنی عمرہ دے نال بزرگی نہیں ہوں دی ساڑا باپو جد گدی تے بیٹھا سی ہو دو بھی نہیں آنا ہی سی پر سارے جگدہ ساری سکھیدہ پہ ہو سی ہے نا ساڑھی جڑی پدوی ہے اے دو بیچے ساریاں بیٹیاں ہوں دیا لیں اول نون نعیم نامتہ دے داتے مندے ہو کہ نہیں صاحب شریف گرناک دیو جی نون داتاں دین والے پتر دین والے تیاں دین والے باہر تورن والے تہن دین والے دنیا دی ہر شہ دین والے جاگر ماندے ہو تو اڑا وشواہ سے پروسہ ہے پھر کہو دانا سردان پروسہ دان ست نام دیوائے جو کہو نانا کے جگت میں کنی جپی ہو گر منت پتہ ہے گر منتر جب پندے کینے فائدیا اب گئے دیسا دو اے نون نصیر جیڑا دوجہ نون ہے اشارہ کردہ سنکیت اندائی کہہ صاحب شریف گرناک دیو کی مہراج آپ جی نصیر نصیر کہہ دین ہے مددگار صاحب شریف گرناک دیو کی ہر ایک انسان نہیں مددگار جسی اپنا مددگار مانگ دے ہو تو اپنا ہما پر ہو صاحب ست نام سونیوں سے کہے تاڑی پھر بانج بیا جھونا با جائیے ست نام آسام رادہ پوریاں ہو گئی ست نام عمرہ چی برکت ہو گئی ست نام کاروبار چی برکت ہو گئی بلے 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 واہ بھائی واہ اسنوں کہندے در نانگ دا کنہ اچھا ہے ہے جی پھر کہہ رہے ہیں سویم علف میان احد تیجا جڑا دونوں نونہ دے وچارے علف ہے وہ بھی سنکیت دے رہا ہے تی دے رہا ہے اے ساہید شریک اور نانگ دیو جی مہراج آپ جی رب ورگے ہوں چیدے ورگے اے کس چیز تھے نا بہت سارے گیانی تیانی بیٹھے ہوئے اسی تھی کہنے ہے کہ سخن مستانا می گویم ولے حشیار می رخسم بیٹھ چاہے اسی مستان تیرہ بول دیا پر حشیار ضرور ہے گروہ صاحب یہ تو نگا نہیں اٹھ دی گروہ المکھ سارے سکھ گروہ الفٹھ تے دکھ دکھ گروہ کی ندہ سنین کان کی کری جانا سکھا سن دراتے آنا تو اتھ ایک پرچار صاحب سی انہا دا گولڈ میڈل پھلانا میڈل ڈکانا میڈل بہت لمح چھوڑا انانس ہویا اے تو میں صدقار جو بندے اسے نگینا نال میں ٹیلی فون تے لگیا رہنا انہیں دی ہمدر دی محبت انہیں میں نوں بدا چڑھا کے پیش کیتا ایک پاگل جو بندے نوں تراتی میں نوں اتنا پیار دیتا پردان صاحب نجمانان کہ میں آدھا آپ لگیا کیوں یا بھئی پیار دی دور نال بنے ہوئے آئے سجنوں نہ پھک کر لالہ دی ویچوں بھی نہیں خریدے جاندے تے سوئے مانی میان اہد اوہ صاحب سجن کہنے لگے کہ سائی شریف نال دیو 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 دریا بانگ درانے بانگ اور چند مان اوہ بھائی میں کہ گل سنی ادھا نہ ہوں لے کیا میں نہیں بھول دا ہوں میں میرا نہ ہوں لے کہ کوئی پروگلم نہیں دراصل اپمان اوہ مندہ ہے جڑا ماندی چانہ کردہ غلام حیدر قادری ماندی چانہ نہیں کردہ جد ملی کوٹ لے تو میری چاچ تائی اور میں ترا بیڑا اگر کہ تو کسی آکے گیا انہوں نے بالکل کھلا بولنا بھے پیرا کی ہو گیا پر جد انہوں نے واپس مڑنا ہے نا پٹھے پیری جانا پٹھ نہیں دینی کہ پراندہ حافظ ہے پیر ہے کہ یہ بیعدوی نہ ہو جا گیا بھائی زبانہ نو بھردے زبان والے ستنا گل سمجھ آگئی جید مسال نہیں اوہ مسال دینا بیعدوی ہے ہے گی نہ گی تو پھر کہتا تھوڑی بذات کر تو سام کے رکھ پورا دیوان لے جا گا دس منٹ جڑا قادر نال گل کر دے جل دے کند نال سن لے تے او دا سار سار عقیدہ امام درست ہو جاندے میں انہوں کے آدھ سن جی اگر تُو کہہ گا دری 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 تو کہہ گا پھل برگ پھل برگ پھل بہت جی اگر تُو کہہ گا چاند برگ چاند برگ چاند بہت تو بھرچو کی جن نیم ہے چوت نہیں رہے اب تک میرے باپ بانی کہتی ہے پاتا لا پاتا لا پھر جن صاحب آسمان ہوگئے انہیں چاند ہوگئے کہ نہیں سورج ہوگئے کی تو نہیں میں کہہ بے مثال تی اگر ہے تو وہ صرف رب ہے ایس کر کے صاحب شری گرنانک دیو جی مہار جن وطمی دے بچے جت کہیں اگے بولنا ہے تو کہنا ہے رب بھر رب بھی دو جا تی جا نہیں تو گرنانک بھی دو جا تی جا نہیں نرنکار آکار جھوٹ جگ من ڈل کرے ہو جاکارہ چھڑی ہے کس نے جاکارہ زی چھڑو پھر بھئی جنگی جاکارہ جنگی جاکارہ سچ پادشاہ شریف رحمہ صاحب کے لکھ رہے نے تو ہی گرگ بارا کشیدہ گر نہم نیز شیر زدام بدر اہدر سنو پرتاب شاہ اہدر سنو اہدر کڑھی نگ جانی ہے نہم نیز شیر زدام بدر تو ہی تو ہے گرگ پیڑیا بارا کشیدہ پیڑیا ہے نہم نیز شیر زدام بدر دام مانے لڑنا بدر مانے میدان میں شیر پیجے میدان چین انہ نال بی دو ہاتھ کر لیو تے شیر جد گج دے نے تے جنگل دے بیچ تہل کام سجان دے جد شیرہ نے جاکارہ چھڑ دیا چنکور گڑی دے جڑے سور میں آئے سی انہ نو مٹان لئی انہ دے دل ہیلن لگ گئے دیو نکل گیا چاریس ہی میں لگ دائیت اسی دو ہون گے اس کر کے بھئی جڑا جاکارہ بلون دا گج کے ان فتح مل دی پچ کے جاکارہ بلون دا سل اللہ و دا سال جی میں انہوں کہا کہ بے عدبی ہے صاحب شریف قرنان دیو جی مہراج نرم کار آکار جوت جگ منڈل کرے جاکر اکھا کھول کے بیکھو گے دنیا بھی انسان نظر ہونا ہے تردہ فردہ اٹھدہ بھیندہ کیونکہ اے جڑی اکھان اے جڑی چکسو دیکھ سکتے ہن کیونکہ اے مایہ بھی ہن جی اگر روحانیت پہچان رہے ہیں تو انہوں دل دیا روشن کرنیا پہن گیا جت اکھان بند کروگے پیارے درشن ہو جانے اکھان کھولوگے تو بایا نظر ہونی ہے اے شخصیت صاحب شریف قرنان دیل جی مہراج جی جی کہ اے جڑا اجبال نیانہ آیا ہے یہ چوزی پری تمہایا ہے یعنی انہوں دے کر وہ نور دا دریا وگ دا سچی پادشاہ نے پیدر اداسیاں کی تھی اور ایک اداسی انہوں نے کی تھی مکہ شہر دی مکہ شہر دی جت اداسی کی تھی تیر تسی تاڑے سامنے وہ کعبہ والا ساکہ ہوندہ کہندے کعبہ جڑا ہے وہ کمنا شروع ہو گیا پائی ارداد جنہیں لکھیا ہے پھر بابا مکہ گیا نیل بستر تار بنواری اساحت یہ آسا نہیں ہے اسا اسا قائل یہ آسا یہ اتوکہ ہو علیہ اساحت یعنی خونڈی جو میں میری کھونڈی ہے نا کھونڈی بڑی سی تھوڑی بڑی ساحت کتاب کچ بانگ مسلح تحری جتی بانگ نواز کرسن سچے پاتسہ یا بابا ستہ رات نو غل محراب پائے پساری جیون ماری لط دی کیڑا ستہ کفر کفاری اور لط تو پکڑ کسی تیا پھریا مکہ کلا دکھاری اتھے جد اکرامت ظہور پذیر ہوئی تو انہ بولا پایا اب پیر الہندی آیا پیر الہندی آیا انہیں کرامت بکھائی ہے پیر الہندی آیا قاضی رکل دین جڑے اس ٹیم کے سمیت قاضی سن اور صاحب شریف گرنانک دیو جی مہاراج جنال جس انگریز چکی کیسے ڈویڈ کرنے آئے اور آکے انہوں نے صاحب شریف گرنانک دیو جی مہاراج جنال جدگل بات کرنے شروع کیتی ہے تو ہن تس گل سنو گل کی ہے بڑی اماندار میرا سارا خطاب ٹیلیویزم جو بھی کوئی سن رہا ہے میرا سارا خطاب سارا خطاب میرا سکھ کومنٹی لئی ہے اور سناتنیا لئی ہے حد مان کے بھیلتی ہے کہ جڑے مسلمان ہن میں نو نبی دا یا قرآن دا یا اپنے آگدہ گستاخ نا سمجن میں گستاخی نہیں کر رہا پر ایتھے جس قوم نے میں نو صدی آئے اس قوم نو صاحب دے نال جوڑنا میرا پہلا فرض ہے میں اس طرح دی کوئی حرکت نہیں کر سکتا جس حرکت نو کسی نے صدی ہے تو دیوچ گوڑچے ملچے ملاک چلا جا ہوا پاہید اسی متھوں پر ہی دیو انداز کرو میں نو نہ سنو کیونکہ جو میں سنان لگ گیا اس نو بس اے ہی دین ہے اے ہی ایمان ہے اور میں بڑی پیاری سونی کل آپ جیدی سماپتہ دے حوالے کرنے جو سنیو اور اس تو بعد ہی میں سماپتی کر دیں گا ٹیم میرا پورا ہو گیا کی نہیں ہوا ہو گیا نہیں ہاں تو مندیدیو پانچمنٹ ہے میں آپ اس سماپتی کر دیں گا اچھا آٹھیں گی ڈٹا رہتا ہو بھی تے میں بھی دیج دیں چیلا پچھتا ہے یا استاج جاندہ ہے تے سجنوں ایتھے صاحب نے کانسی گئے کانسی جا کے اپدیش دتا جنہوں دی باری آئی تا اپدیش دتا جد کعبے گئے تے کعبے بھی اپدیش دتا اور بانی کی کہن دی یہ صاحب دی کوئی گابہ ہے کوئی سنے کوئی کرے بھی چار کو اپدیش کو دڑے تسکہ ہوئے ادار تیگوڑی محلہ پنجمہ انگ تین سو تے سجنوں اس ویلے مسلم حضرات دا ایک بڑی تعداد بچ بڑی تعداد بچ میں سارے اندگل نہیں کر دا ایک عقیدہ بن گیا سی کہ جڑا ایک کعبہ ہے یہ اللہ دا کریں گل سمجھائی گی نہیں نہیں ان دوبارہ سمجھو کیونکہ میں نہیں چھوڑا کہ کوئی اس طرح دیگل ہو کسی دی توہین ہو جاوے پر سچ تو مسلم حضرات دا ایک عقیدہ بن گیا کہ اے جڑا کعبہ ہے اے اللہ دا کہہ رہے ہیں جو اگر اللہ کسی کردے وچ رہندا ہے تو وہ نراکار نہیں ہے وہ کندن دے وچ نہیں ہے وہ ہر چیز دے وچ سمایا ہویا نہیں ہے وہ دا وجود سرکائنات دے وچ نہیں ہے وہ گیا تے اے رہ نہیں رہا بلکہ سنف نازوب بن گیا گنتی چیانوالا بن گیا جتوں توہید شروع ہوئی سی اور تھے پجاریاں نے کیا بیت اللہ بیت اللہ بیت اللہ اللہ دا کرے اللہ دا کرے اللہ دا کرے اللہ دا کرے پر اصل کی یہ اصل یہ ہے قرآن شریف فرمارے آیا ہے سبحان اللذی اصرا بعابدہ لیلم من المسجد الخرام الى المسجد الاقصى او مسجد حرم او نماز دی جہت ہے خدا مو تو پاک ہے تے یہ اگر اپنا قابے والے مو کر کے نماز پڑھ دیں آتے تے خدا بیٹھا وہ اپنے ویکھ رہے ہے اور رب ہر پاسے ویکھ دائے اے بہت سوال چلے انہیں پہلا ایک نہ آکے کہا کہ ہاں دس ہے نانک صاحب کہن دے ہاں کچھ کہن دے اللہ ہے کہن دے ہاں کہن دے دس ورکتی کی کر دے اور میں اس پاسے نہیں لے کے جانا چند یعنی ایک بجر قرآن ہو رہی اسی ہوتی اسی قابے دی بیعت بھی نہیں کر دے بلکہ توحید ضروری ہے پہلا مسلمان جڑے نماز پر دے سی تو قبل وال مو کر کے نماز پر دے سی اور بعد جد نماز ہوئی تو قابے وال ہو گئی تو مطلب یہ ہے کہ اللہ فاتھ نے اپنا قرر ٹرانسفر کر لیا اے ساڑھے گیانی لیں معاف کرنا میری بھی بہت سارے گیانی شگل ہیں بچے ہم یہ تو پڑھ کے جان دے ہون بھی پڑھ دے ہون بھی میرے نام ہے اے بڑا ٹوپ مانس گیانی ہیں اور دیکھو تو سی اگر کوئی موقع ہے تو اس نماز دیکھ دکھا مانگا یعنی ایٹ جڑی ہے وہ سانچے دی گواہی دندی ہے اور سانچہ جڑا ہے وہ ایٹ نماز آکار دند ہے سجن سچے پارشاہ نے اے بجر قریت جڑی سی اونو سمجھان نہیں اوتھے گلوات کی تھی اور جد قاضی رحمد دین صاحب دے سمجھ آئی تین سو پانہٹ دلیلہ تباریخ گروہ خالصہ گیانی گیان سنگ جی نے لکھی یعنی سوال جواب کنے رمی سی تن سو پینٹ سوال آن دا جواب دے سوال دا جواب آخر کار جد عوض سمجھ آگیا کہ پورا پرک ہے تیو حت بن کے کھڑ گیا کہن دے صاحب کرپا کرو عوض صاحب نے جنا جائکار دیتا اوپا ہی کی کری جان یعنی انا کہنا سی کہ دل روشن ہو گیا چشم زدن دے وچ راز کھل گئے جنا رازان دے ایک سوال ایک سوال اے بھی ہے انہیں کہا پیرا اے دستو میں کہ پنر گنا مہندہ ہے کہ نہیں کیا کیا میں تو ہم پوچھا گا کیونکہ پنر گنا مہندہ ہے کہ نہیں اسلام کہندہ نہیں سناتن کہندہ ہاں تے ہاں اور نہیں اے دا بھی تارمی کے گرن تھا دنال تے روحانیت دینا کسی طرح تا ٹیک نہیں کرتا دراصل سمیسے ترم آئے علاقہ پیغمبر آئے سارے ایک سمیچ نہیں آئے انسان دے اندر جمیں جمیں کر کے سمیسے گتی آئے سمیسے پیغمبر آئے لکانو اپنا پیغام رب جوڑ دا دیتا تے ایک چنگا ایک ورت نا مل نا بیٹھ نا سکھایا تے سجنو اسی کہ پنر جنم ہوندہ کی نہیں اسلام مندہ نہیں ہوندہ مندہ نا سناتن مندہ ہوندہ سناتن مندہ ہوندہ اسلام مندہ نہیں ہوندہ ایک ہوندہ لکی ہے جس سمرتیاں دیتا مل جنگ سمادی لائن لگے تے خونہ دے جڑے شروع بنی پست شریع حنوان جی کہ میرے لئے کی اپدیش ہے کہ بھئی اپدیش ہے کہ نراکار روح بندگی کرنی نراکار بندگی کی میں ہوگی ہو جانی ہے جس ویلے بندہ نراکار دی بندگی کردہ ہے تے اوہ جنم رن تو مکت ہو جان دا ہے مطلب صاح اے سجنو سنوگے ساڑھے مسلمان کہنے بھئی بھت پرست بھت پرست اور اپنے آپ کہنے توحید پرست اسی منلن نیا کہ بھت پرست رب نہیں ملا انہوں بھت دی لوڑ سی پر تو انہوں خدا کیوں نہ ملا کارن اے ہے کہ خدا پرست تا دور دی گل ہے بھت پرست تو بھی مانا ہے خود پرست خود پرست جان دے کنوں کہن دے ہنکار دے تو ہنچے کھلا لے کے او تے اوجڑی گل سی اوجڑا وچار سی وہ توحید دا نہیں سی ایس کر کے ڈاکٹر محمد اقبال شائر مشرق ایک ہزار مولوی انہوں دے برابر نہیں ہو سکتے انہیں قابل شخصی ادھاری نہیں رکھ دی سی مولوی صاحب نے انہیں فتوہ لگا دیا وہ کہنے ارکم آل دی اللہ وائز میں نو کافر کہندہ ہے اور جنہ نے کافر کہندہ ہے میں مسلمان جا پہ دینے تو ان سوال ہے کہ اے سدہ دینا سی کہ اے جہت ہے سجدہ گاہ ہے حرم والا احترام والا عدب والا مقام ہے پر رب جڑا ہے وہ جہت تو پاک ہے رب ہر پاس ہے ہر ایک بچ ہے یعنی ہر ایک تھا تو ہر بچ تو بس تو ہی تو ہے وہ پدیش اصل تو ہی دادن لی گئے اور سوال اے ہو گیا کہ اے دسو کہ انر جنم ہے کہ نہیں میں تو دستا ویز ثبوت دین لگ گیا اور کتھے میں تو لیا کے کڑھا کی تہ رہو سن 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 جنانک آکھ ہے رحمت دین سن سچا جواب پڑے سن جو پریت کر چھوٹے سب عذاب دس ماں جام پہن کر بیٹھوں پر کر تار اور رنز بادشاہ سے ید کروں بہوار گل سمجھ آئی کہ نہیں رہ گئی کسر رہ گئی کسر کی میں چھڑا گا بہ تس پیار جان سدے آئے نا تو میں کسر چھڑے نہیں جانتا اینو بچار پہلی پادشاہ نے کہا میں دس میں جام چی بھی آمان گا ایدہ سنکیت ہے کہ پنر جنم ہندوئے ایدہ سنکیت ہے کہ صاحب شریف گربو بل سنگ جی مہاراج انہ دا جڑا پور بلا سن پاوے گل گل ہے کہ جڑا نواب جاگیر دار یا بادشاہ ہندہ ہے او دا ترم صرف کرسی 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 جنیاں بھی جنگا ہوئی ہیں وہ ساری دنیاں ساری جنگ چاہ کے شریک ہوئے ہیں اور جن جنی انہیں ضرورت سمجھی انہیں جواب دیتا انہیں میں سمابتی کر دینا اور کل نو پھر اس کتھان نو لائے چلا گا اور بہت ہی چھتی 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 گھڑی لے کے جا گا تے کل شام نو اپن شریف ایک گلدہ خلاصہ کر دینا کئی سارے لوگ سوچ دے ہیں کہ اللہ کیوں نہیں کہندے یہ پہلے بھی اعتراض ہندے رہے میں جواب ادارت ہے کہ رب کہندہ اللہ کہندہ اللہ فرماؤ دا ہے کہ میں انسان نو سکھایا جو نہیں جاندہ سی دسکوری دکھاؤں دیا نا پجے فردے سی مردہ ڈنگران دے مگر اور انہ دا ماس کھان دے سی رب نے فرس سکھ دی آخر کار یعنی کہندہ میرا موسیقی موسیقی موسیقی